بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پڑا ہے اور میں نے اس کو اپنی کتاب سنہر عراق کے اندر لکھا بھی ہے کہ کسی بادشاہ کا ایک آدمی بڑا مقرر بڑا وفادار تھا بڑا اہم آدمی تھا جب وہ بادشاہ کی مجلس کے اندر محفل کے اندر بیٹھتا تو وہ کہتا تھا کہ اپنے محسن پر اس کے احسان کی وجہ سے اچھا سلوک کرو جہاں تک برائی کرنے والا ہے تو اس کی برائی ہی اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے اب ہوا یوں عزیزو کہ درباریوں میں ایک شخص کو اس کے ساتھ خامخا اس کے ساتھ حسد تھا بیر تھا اس کی خواہش یہ تھی کہ یہ شخص بادشاہ کا مقرب نہ رہے اور وہ کسی طریقے سے چاہتا تھا کہ وہ بادشاہ اس سے بدزن ہو جائے اس نے بڑی کوششیں کی لیکن سوال نہ ہر دفعہ نہ کام رہتا اس شخص نے ایک چال چلی اور وہ یہ کیا کہ اس نے ایک دفعہ موقع پا کر بادشاہ کو بتایا کہ یہ شخص آپ کا جو بڑا قریب سمجھا جاتا ہے یہ اصل میں آپ کا بڑا دشمن ہے دیکھنے میں تو یہ آپ کے جوتے اٹھاتا ہے آپ سے محبت نہیں کرتا ہے بلکہ اس کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے مو سے گندی بدبو آتی ہے بادشاہ کہنے لگا کہ تمہارے پاس سے اس الزام کا ثبوت کیا ہے اور اس الزام کی تصدیق ہم کیسے کریں گے حاصل بولا آپ اس شخص کو شام کے وقت بلائیں اور اپنے قریب کریں اب خود ہی دیکھ لیں گے کہ یہ فوراں اپنے مو پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ آپ کی بدبو نہ سوم سکے بادشاہ کہنے کہ ایسا ہے کہ تم جاؤ ہم اس کی خود تصلیق کریں گے وہ حاصل آدمی بادشاہ کی مجلس سے نکل کر سیدھا اس شخص کے پاس جاتا ہے اور اس کے کہنے لگا ایسا کرو یار آج کھانا میرے ساتھ کھاؤ اب اس شخص تو اس حاصل کے حسد اور چال کا تو بالکل علم نہیں تھا وہ تو اسے دوست سمجھتا تھا اور ویسے وہ اس کے تعلقات سب لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے تھے شام کے وقت جب وہ اس کے گھر کھانے کے لیے گیا تو حاصل نے اس کو کھانا کھلایا جس میں خوب لحسن شامل تھا اب آپ کو پتا ہے کہ لحسن کی بدبو کھانے کے بعد وہ بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا بادشاہ جس وقت چلنے لگا تو اس نے اس کے جوتے پکڑ دیئے اور جوتے سیدھے رکھتے ہوئے اپنی عادت کے مطابق بولا کہ اپنے محسن کے ساتھ اس کے احسان کی وجہ سے اچھا سلوک کرو جہاں تک برائی کرنے والے کا تعلق ہے تو اس کی برائی ہی اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے بادشاہ نے اس کا ذرا میرے قریب آؤ جب بادشاہ کے قریب ہوا تو اس شخص نے اس درباری نے اپنے مو پر ہاتھ رکھ لیا اس کے یہ ڈر ہوا کہ بادشاہ اس کے مو سے لحسن کی بدبو نہ سونگ لے اب اردر بادشاہ نے اپنے دل میں سوچا کہ میرے درباری نے اس شخص کے بارے میں جو بتایا تھا کہ یہ مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے بالکل درست کہا تھا ناظرین اکرام اس واقعے کے راوی بکر بن عبداللہ المہذرین بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ کا ایک اپنا انداز تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزا اور سزا لکھا کرتا تھا جب اس نے دیکھا کہ یہ شخص میرا مخلص نہیں ہے بلکہ اندر سے مخالف ہے تو اس نے ایک تحریر اپنے موتمت اولا جو چیف سپیڈنٹ تھا اس کے نام لکھی کہ جب اس تحریر کا حامل تمہارے پاس آئے تو اس کو قتل کر کے اس کی کھار اتا کر اس میں بھس بھر کر میرے پاس بجوا دوں بادشاہ نے اس شخص کو یہ خط دیا اور کہا کہ اسے موتمت اولا جو سپیڈنٹ ہیں چیف سپیڈنٹ اس کے پاس لی جاؤں اب اس شخص نے اس سرب مہر خط کو لیا دربار سے باہر آیا تو عجیب اتفاق کہ وہی حاصد دروازے کے باہر کھڑا تھا حاصد نے جس وقت دیکھا کہ اس کے پاس شاہی خط ہے اور اس کی اوپر مہر لگی ہو ہی ہے کہنے لگا ارے ارے یہ تمہارے پاس خط کیسا ہے ذرا مجھ کو دکھاؤ اس آدمی نے جواب دی اس نے کہا کہ بادشاہ نے مجھے سلے کے طور پر یہ انہام دیا ہے حاصد کہنے لگا اچھا پھر ایسا کرو کہ یہ خط مجھے دے دو اس نے کہا یہ لو یہ رہا تمہارا خط یہ تمہیں میں دے دیتا ہوں یہ تمہارا ہو گیا اب وہ حاصد اس نے اس سے خط لیا اور خوشی خوشی چیف سپرڈنٹ کے پاس پہنچ گیا جب اس سپرڈنٹ نے اس خط کو کھولا تو کہنے لگا پتہ ہے تمہیں اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اس نے کہا کیا لکھا ہوا ہے کہنے لگا کہ اس خط کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو بھی اس خط کا حامل ہے اس کی کھال اتار کر اس کے اندر بھس بھر کر اس کو بادشاہ کے پاس بجوا دیا جائے حاصد کہنے لگا نہیں 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 یہ خط میرے لئے نہیں ہے بلکہ یہ تو میرے فران دوست کا ہے غلطی سے میں نے اس سے پکڑ لیا ہے غلطی سے میں نے اس سے لے لیا ہے اب وہ چیف شیکٹری کہنے لگا نہیں دیکھو میاں تم یہاں سے نہیں جا سکتے اس خط میں واضح طور پر ہدایات ہیں کہ جس کے پاس بھی یہ خط ہے اس کو قتل کر کے اس کی کھال میں بز بھر دو اس نے بڑا بابیلا کیا بڑا شور مچایا مجھے ایک دفعہ بادشاہ کے پاس جانے کا موقع دو میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے وہ چیف شیکٹری کہنے لگا اس خط کے حصول کے بعد تمہارے پاس واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے اب موت تمہارا مقدر ہے چیف شیکٹری نے اس کو قتل کروایا اور حسب ہدایات اس کی لاش بادشاہ کی پاس بجھوا دی اب وہ شخص جو بادشاہ کا مقرب تھا اپنی عادت کے مطابق دربار میں پہنچا اور اتفاق سے اپنی عادت کے مطابق اس نے وہی ضرب المثل بادشاہ کے سامنے دورا دی بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہہ لگا کہ میرے خط کا کیا ہوا اس نے جواب دیا حضور جب میں آپ کا خط لے کر نکلا تو مجھے فران شخص ملا اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں خط اس کو لے دوں اور میں نے خط اس کو بخش دیا بادشاہ نے اسے کہا اس شخص نے تو مجھ کو بتایا تھا کہ تم میرے بارے میں کہتے ہو میرے مو سے یعنی بادشاہ کے مو سے بدبو آتی ہے کہ یہ سچ ہے اس نے کہا حضور ہاشا وکاللہ ایسی قطن بات نہیں ہے میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی ہے تو بادشاہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کل جب میں نے تمہیں بلایا تھا تو تم نے اپنے مو پر ہاتھ کیوں رکھ لیا تھا اس درباری نے جواب دیا کہنے گا بادشاہ سلامت اس شخص نے دراصل مجھے کھانے کی دعوت دی تھی جس میں مجھے اس نے خوب لحسن کھلایا تھا میں نے اپنے مو پر ہاتھ اس لیے رکھ لیا تھا کہ کہیں اس مقروب بدبو کو آپ سونگ نہ لیں بادشاہ کہنے لگا کہ تم سچ و درست کہتے ہو جاؤ اپنی ڈیوٹی پر واپس چلے جاؤ تمہارا قول بلکت درست ہے کہ برائی کرنے والا اپنے کرتود کا مزہ خود چکھ لیتا ہے اور ناظرین اکرام اس کو کہتے ہیں چاہ کن را چاہ درپیش یعنی کسی کے لیے کونہ کھودنے والا کسی کے لیے برائی چاہنے والا خود اسی میں جا پڑتا ہے اور ناظرین اکرام یہاں پر اس بات کو سمجھ دیجئے ہمیشہ لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیے اپنی سوچ اپنی فکر اس کے اندر مصبت تبدیلی لوگوں کے ساتھ بھلائی کی دیئے انشاءاللہ آپ کے ساتھ خیر ہوگی آپ کے ساتھ بھلائی ہوگی